آپ نے آج تک کیری کی چٹنی یا پھر اچار تو بہت سی قسموں کا کھایا ہوگا لیکن آج ہم بنا رہے ہیں اسے بہت ہی مزدار بہت ہی تھنڈا اور گرمیوں کا بہترین توفہ کیری کا شربت جو نہ صرف مزدار ہے بلکہ صحت کے لیے اتنا مفید ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار کیری کا شربت جو نہ صرف آپ ایک تبہ بنا کر بھی سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو دو سے تین مہینوں کے لیے آسانی کے ساتھ سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے بینر ٹائم کو ویسٹ کے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا تقریباً چار سے پانچ کچھے آم اور پہلے ہم نے ان کو دھو لیا تھا دھونے کے بعد اب ہم اس کے چلکے اتار لیتے ہیں کٹر کی مدد سے یا پھر چوری کی مدد سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس کی حلب سے آپ اس کے چلکے کو اتار لیجئے گا اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو اتار سکتے ہیں بہت ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے اور جب مہمان گھر میں آئیں تو آپ ان کو کولنگز کے بجائے یہ شربت بنا کر پیلائیں یقین کریں وہ بہت خوش بھی ہو رہیں گے ایک تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے اور دوسرا اتنا مزیدار ہے کہ کولنگز کو پیچھے چھوڑ دے گا چلکے ہم نے اتار لیا اب ہم اس کے اندر کٹ لگائیں گے تاکہ ہم نے جب اس کو بوائل کرنا ہو تو جو کچھ آمو اندر سے اچھے سے گل جائیں آپ نے اس کو ہر طرف سے کٹ لگا لینے ہے اور سارے کچھ آمو پر اس طرح سے آپ نے چھوڑی کی مدد سے کٹ لگا لینے ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے بوائل ہو جائے اگر آپ کٹ لگانے کے بغیر بوائل کریں گے تو یہ بوائل ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لینے گے اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ایک کڑاہی میں اور اس میں ہم بعد میں ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً چار سے پانچ گلاس میں ایڈ کروں گی پانی کا نورمل وارٹر لیا ہے میں نے گرم وارٹر نہیں ہے بلکل نورمل وارٹر میں نے لیا ہے اور آپ اس میں چار سے پانچ گلاس پانی کے لازمیں ایڈ کر دیجئے گا اب اب اس کو سٹیم پر رکھ دیتی ہے اور اس کو بوائل کرتی ہے تقریبا ہم نے اس کو آٹھ سے بارہ منٹ بوائل کی ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارے جو آم ہیں وہ گل چکے ہیں اور یہ سانی کے ساتھ اترنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے جو گھٹلیاں وہ نکال لی ہیں اور اس کو ہم ایک بلینڈر جگ میں آٹھ کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتی ہیں سارا جو اس طرح سے کیری کا گودھا ہوگا وہ ہم آٹھ کر لیں گے بلینڈر جگ میں اور اس کو جس طرح سے ہم ملک شیک کو گرینڈ کرتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اسانی سے یہ بلینڈ ہو جائے گا اس کو اٹھ کرنا ڈالیں گے اور اس کو ہم پھر ایک باول میں ایڈ کر لیں گے سٹین کر کے ایڈ کے جگہ تاکہ اس میں تھوڑی بہتوں لمس اور گھٹلی بگر ہوں گی وہ نکل جائیں گے ایک دفعہ یقین کریں آپ اس کو بنا لیں گے تو آپ پوری گرمیاں اسی کو بنائیں گے اتنا یہ مزیدار ہوگا ریسپی اس پوائنٹ پر تھوڑی سی بیچ لگی رو لاجوہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکون کی ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اچھی طرح سے ابنا ہم نے اس کو سٹین کر لیا اب ہم اس کو پیارا سا کلر دینے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے گرین فوڈ کلر اگر آپ کے پاس لیکوڈ فوڈ کلر تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے پاس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا جی اب یہ ہمارے ریڈی ہوگا ہے دوسری طرف ہم اس کا شیرہ ریڈ کر لیتی ہیں اسی کڑاہی میں میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ چینی کے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی کا اب ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے ہم نے اس کا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس ہم نے اتنا اس کو پکا رہا ہے کہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے اور جب چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو جو ہم نے بنا کے رکھاتی چٹنی اپنی وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ اچھے سی اس کی پکائی ہو جائے اور بہترین سا اس کا ٹیسٹ آ جائے جو اس کے اوپر جھاگ آئی وہ ہم ہم اس چھنی کی مدد سے نکال لیں گے کیونکہ یہ ایکسٹرا ہوتی ہے یہ لاز بھی نکال لیجئے نہیں تو اس سے ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں ساری جھاگ ختم ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو بالکل آف کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اس کو ہم ڈالتے ہیں ایک جگ میں اور ہمارا جو شربت ہے بہترین سا بالکل تیار ہے ہم نے سرپ کرنا ہوگی ہے مہمان گھر پر آئے ہو تو جلدی سے اسی طرح سے کر لیں گے پہلے ہم اس کو بوٹلز میں سیو کرنے کا طریقہ بدا دیتی ہوں کہ آپ دو سے دین ماہ کے لئے سانی کے ساتھ اس کو بوٹلز میں کیسے سیو کر سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں چلی یا پھر سویا سوز کی بوٹلز ایکسٹر پڑے ہوں اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور اس کو فریز کر لیں اور آپ دوسری طرف گلاسیز میں میں نے آئس کیوبز ایڈ کر لی ہیں اور جو میں نے شربت بنا کے رکھا تھا ہاف قوارٹری میں میں وہ ایڈ کروں گی اور باقی جو ہے اس پہ پانی ایڈ کروں گی کیونکہ سارا ہم شربت نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ گڑا ہو جاتا ہے اس میں چینی کی کونٹری زیادہ رکھیے اس لیے وہ بہت میٹھا جائے گا اس بھی بسانداری لاجوا پاکان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ